اسلام علیکم فضل کا قرآن سمخاتب ہوں امید آپ خیرے سے ہوں گے اسلامباد اکور کی چیز جز کا خط سپریم جوڈیشل کمیشن کے نام جس میں پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا پاکستان کے آئیدالتی فیصلوں پر اثر انداز اور کا ذکر کیا گیا ہے اب اس خط کی نوعیت کو اگر آپ جانے تو پاکستان اس وقت ان شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور سب مسائل کی جڑ پاکستان کی ملیٹری اسٹبلیشمنٹ اور فوج ہے مثال کی طور پر کسی بھی ملک کے لئے آمن بنیادی رکن ہے اب جہاں جہاں بدامنی ہے وہاں قدرتی وسائل ہے یہ وہاں آمن آنے نہیں دیتے ہیں اس بدامنی کو سہارا لے کے وہاں پہ قدرتی وسائل پہ سمحانہ کروڑا رویٹیکس جمع کرتی ہے جو کومی خزانی میں نہیں جاتی بلکہ فاکستانی فوج کے چند افسران کے جے میں جاتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی ملک کے لئے ریل سٹیٹ پروپرٹی ڈیولیمنٹ کام بہت ضروری ہوتا ہے اسے لائف سٹنڈرڈ امپروو ہوتا ہے اب جتنے بھی پرائیویٹ آفسرنگ سوسائٹی ہے جیسے بلو ورڈسٹی اسلامباد میں کاسی بیریٹون کوئٹا میں یہ ڈی اچے نے اپنے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان سکیمات کو نقصان پہنچایا علاکہ ان کے خود ڈی اچے سارے ایلیگل ہے کافی سارے ڈی اچے پر کورس کے پیسلے بھی آ چکے ہیں یہ زور زبردستی لوگوں سے سستے داموں زمین لیتے ہیں کفزر کرتے ہیں اور اپنے افسران کو سستے داموں بیچتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ملک کے لئے law and order situation ملک میں بہت ضروری ہوتا ہے جس میں پولیس کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے پاکستان میں پولیس کا انہوں نے جو حال کیا ہے ایک عامی پولیس نہیں بلکہ لوگوں سے لڑتے ہیں بائی نیچر پولیس والے میں زیادہ تر لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کا بنا نہیں چاہتی ہیں نہ وہ اس طرح بیئر کرتی ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہے یہ سب کے سب پریشریز کر کے پولیس کو استعمال کر کے law and order situation کا اس ملک میں سب کچھ پکیر کر رکھ دیا ہے آئی جی پنجاب کا ایکزمپل لے لیں انہوں نے سیاسی ورکون کے خلاف ٹریک ڈاؤن کر کے ایک پوپٹ کا کردار ادا کیا یہ سب کچھ ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کو پریشریز کیا ہے اور نہ ہر ایک اپنے بچوں کی پڑ جاتی ہے اگر پولیس ان کے بعد نہ مانے ہی ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اججاج ان کے بعد نہ مانے ہی ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کافی سارے بزنس ہے بینکنگ میں ہے پیٹرال پانس میں ہی ہے اس کے علاوہ بیسے تیکنٹری ہم سائم ممالک کے ساتھ تجارت اہم کردار آدھا کرتی ہے ہمارے اس وقت تین چار بارڈر پہ جتنا بھی بزنس ہے سمنگلنگ میں پاکستان ارمی خود انوال ہوئے اور چیک پوست پہ لاکو اور روپے دن کے لیتے ہیں اب اچھلے میں جنرل آسم نے بہت بڑا ڈراما رچایا کہ سمنگلنگ کے خلاف ہے یہ چیز عوام کو بہت واضح سمجھانی چاہیے کہ جس وقت سمنگلنگ میں انہوں نے سختی کی اس کا مطلب ہے ان کی کمائی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی چیک پوست سے سامان اس وقت پاس کرے گا جب ان کو پیسے دیں گے یہ اس وقت ممکن ہے کہ سمنگلنگ بلکل ختم ہو بارڈر پہ کوئی بھی چیز نہ آئے نہ جائے آپ ابھی دیکھیں جتنے بھی بڑے روڈز ہیں ٹرانسپورٹ پہ سب نظر آتا ہے ہر وقت سمنگلنگ ہوتی دیتی ہے اس کے علاوہ ملک اچھنانے والی جو قریم ہوتی ہے وہ بریکریسی ہوتی ہے جب تک بریکریسی میں میرٹ کے لوگ نہیں آئیں گے یہ ملک کبھی بھی اگے نہیں چل سکے گا اب ہوتا کیا ہے سی ایس ایس ٹاپ لیول کا اقزام ہے اس میں پاکستان آرمین کے ٹین پرسنٹ لوگ بغیر اقزام کیا جاتے ہیں وہ بھی ایک صدارتی آرڈنیس جو جنرل سے آنے پاس کیا تھا بطور پریزیڈنٹ ایک آرڈنیس کی کیا ایسیت ہے جو پچھ کے چاریس پچھانس سال سے تبدیل نہیں ہو سکی ہے اسی وجہ سے کبھی بھی یہ لوگ اسمبلی میں ون ترڈ میجوریٹی نہیں آنے دیتی کہ کوئی بھی بل پاس کرے ان سب لوگوں کو عینی حدود میں لے آئیں یہ لوگ بغیر پرچی کے صرف انٹرویوی بیس پر آ کر اس ایس ایس پاس کرنے کے بعد بریکریسی کا حصہ بنتے ہیں اور انکارو جہان پاکستان آرمین کی پولیسی کے طرف انکارو جہان ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت بڑا پوٹینشل ہے ہم ار شعبے میں آگے جا سکتے ہیں لیکن آپ ار شعبے میں دیکھیں جو اس وقت پتھالی کا شکار ہے ان سب میں پاکستان آرمی ضرور شامل ہوتی ہے اس کے بعد جو چیز ہے ڈیمکوریسی جمہوریت کسی بھی ملکے لئے بہت ضروری ہے جہاں پر عوام اپنے نمائندے منتخب کرے اور وہی نمائندے اپنے عوام پر حکمرانی کرے آئین کے مطابق پچھلے جو دوزہ چوبیس کا الیکشن ہوا فارم پینتالیس اور سنتالیس کا سب کے سامنے ہیں کہ بلنشتان میں کرنل آشم نے اس کو منپولیٹ کیا ار کینڈیٹ سے کروڑا روپے لے کر کے اور اوپر لیول پر جنرل آسیم نے سارے نتائج کو منپولیٹ کیا جہاں پر ستر سٹیز جتنے والے شہباز شریف کو وزیر ازم بنائے گیا اور چھ سٹیز جتنے والے ایک چور ڈاکو کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا آپ بطور پاکستانی پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ اٹھائے اس پر اس کی وجودہات پہ جائے آپ کو بیچ میں یہ چیز ضرور نکل آئے گی کہ اس میں پاکستان آرمی سب سے بڑی رکاوٹ ہے یعنی ہمارے ملک میں اگر کوئی بیچیز کمپیوٹرائز ہو سکتی ہے لیکن اوٹ الیکٹرک ووٹنگ مشین سے نہیں ہو سکتے ہیں کس نے نہیں کروایا جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چنانے کے لئے ایکسپرٹ لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر ایک ایٹی سیکٹر ہے تو اس میں ایٹی کا ایکسپرٹ ہونا لازمی ہے اور ہونا بھی چاہے کہ اس کا ہیٹ ایٹی سیکٹر سے ہو لیکن آپ اندازہ لگا ہے آج کے دن سیکٹری آئیٹی جو آج نومنیٹ ہوئے وہ ایک ریٹائرکفٹن ہے اب آپ اندازہ لگا ہے اس ایٹی سیکٹر کا کیا حال ہوگا ہوگا کہ آئے روز پیس بک بند ہوگا ٹوٹر بند ہوگا اور آپ اندازہ لگا ہے کہ ایومیا آئیٹی سیکٹر کو کنی ملین ڈالرز کا نقصان ہوگا یہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے کافی سارے لوگ ان لائن کماتے ہیں روزگار تو اس موقع میں ہے نہیں جو لوگ ان لائن کماتے ہیں باہر سے پیس سالاتے ہیں آپ نے ایک ایسے بندے کو بیٹھایا اس جس کا کام نہیں ہوگا کہ آج ٹوٹر بند کرو